جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم حریپور میں باڑل کالونی حریپور میں اس وقت ہم آئے ہیں ایک دوست ہیں اور ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم نوید بھائی کیا علیہ السلام خیریت سے ہے ٹھیک ہے سر آپ کا نام کیا ہے جی تو نوید بھائی ذرا زور سے بات کریں گے آپ تو بھائی جان یہ آپ کا کس چیز کا حفظ ہے یہ میں پراپٹی کا حفظ ہے نوید بھائی آپ فنڈیمنٹل فیپس فار جیسٹس اس کے بھی ہمارے ممبر ہیں تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ٹرپل ایف جے کے پلیٹ فارم سے کیا خدمات ہو سکتی ہے ٹرپل ایف جے جو سے نا میں نے جانتا ہے جو میں سمجھا ہوں یہ ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ہے یہ نہیں کہ اس سے پہلے عوام جو بھی مزدوم عوام تھی اس کو کہیں بھی کسی قسم انصاف نہیں مل رہا تھا نہیں ملتا بلکہ ہر جگہ پر غریب عوام جو سینا وہ دہ 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 کی تھوگریں تھا رہی ہیں لیکن ٹرپل ایف جے کے جو اہم مین مقصد ہے جو دھان تک میں اس کو سٹیٹی کیا سنیں وہ ایک اہم اور اچھا مقصد ہے اگر اس پر یہ اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ مجھ نہیں لگتا کہ آنے والی ٹائم میں یہ جو غریب عوام یا جو مزدوم ہیں وہ اس پہ شکار ہیں نمید بھائی ٹرپل ایف جے کے لیے اگر آپ کو قربانی دینی پڑے آپ کو یہاں سے پشاور بلائے جائے یا کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو اور اس جگہ پر آپ کو بلائے جائے کہ آئیں جی آپ کھڑے ہو مظلوم کے ساتھ اور اس میں آپ کو پانچ سو ہزار روپے کا خرچہ بھی کرنا پڑے تو کیا آپ اس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں سر انشاءاللہ اللہ پاہ نے جا تو انشاءاللہ آپ کو پانچ سو دار کے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ اپنے طرف سے کوش کروں گا لگاؤں گا اس کے لیے یہ ایک مقصد اس کو ایک نیک مقصد سمجھ کے اس کو کیا جائے گا انشاءاللہ نمید بھائی جب کہیں پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کے ساتھ لوگ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے کہ لوگ پولیس کے نام سے ڈرتے کہ پولیس والے کہیں ہمیں بھی اس میں انوال نہ کر دیں یا پولیس والوں کے ساتھ کون پنگا لے گا تو کیا آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی کوئی خدشات ہو گئے رہے نہیں سر انشاءاللہ اللہ پاہ خیر کریں انشاءاللہ ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ظاہرہ پولیس بھی جو اسی ہے نا وہ ظاہرہ عوام کے ساتھ چلتی ہے لیکن ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی بیٹ میں اس قسم کے معاملات کر دیں کہ جس میں ہم اس کو ان کو کیا کرتے ہیں ٹرپل ایف جے کے جو کنٹری ہیڈ ہے سید فاروق شاہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں وہ کس قسم کے انسان ہیں اور کب سے آپ ان کو جانتے ہیں اور کسی